اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے کچھ دوستوں کو اس چیز میں ایشو آ رہا تھا کہ انہوں نے کے پی پی ایسی کے اوپر اپلائی کیا ہوا تھا اور وہاں پر انہوں نے اپنا وہ نمبر ڈالا ہوا تھا جو کہ ابھی موجودہ ٹائم میں ان کے پاس نہیں ہے یا سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ وہ اپنا نمبر ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کوئی بھی اگر انفارمیشن کے پی پی ایسی کے طرف سے ان کو آتی ہے جیسا کہ رول نمبر بغیرہ یا اس طرح کا کچھ تو وہ کیسے وہ جو ہے وہ ان کے پاس پوئنس ہے کیونکہ وہ نمبر تو ان کے پاس ہے نہیں جو کہ انہوں نے پہلے ڈالا تھا ٹھیک ہے تو نمبر ہم ریپلیس کیسے کریں گے اس حوالے سے آپ نے سیمپل کرنا یہ ہے کہ kppsc.gov.pk کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو آپ نے ویزٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے یہ اپلائی آن لائن کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ انٹریفیس آ جائے گا اچھا جیسے ہی آپ نے اپلائی کیا تھا اس پوسٹ کے لیے تو آپ نے kppsc کے لیے ایک ایک اکاؤنٹ بنایا تھا ٹھیک ہے اس اکاؤنٹ میں اوپر آپ نے اپنا نائی سی لکھنا ہے اور نیچے آپ نے اس ٹائم کوئی پاسورڈ دیا تھا ٹھیک ہے پاسورڈ اگر آپ کو یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اگر پاسورڈ یاد ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا نائی سی ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے اپنا جو ہے وہ پاسورڈ ڈال دیا اب میں اس کو سائن ان کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کو سائن ان کیا تو میرے پاس یہ ایک انٹریفیس اوپن ہو گیا تو یہاں پہ نیچے آ کے آپ اپ ڈیٹ پروفائل کے اوپر جیسے ہی کلک کرتے ہیں اب اپ ڈیٹ پروفائل کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ میرا نام نظر آ رہا ہوگا تو اس کے تھوڑا سا ہی نیچے جا کے نہ آپ کے پاس نمبر لکھا ہوگا ٹھیک ہے جس اس طرح یہ نمبر یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو اریز کر کے جس طرح یہاں پہ نمبر وغیرہ لکھ کے اور جیسے ہی آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ اپڈیٹ پروفائل کے اوپر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا وہ نمبر جو ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گا سوری ٹو سی میں آیاں پر اپنا نمبر شو نہیں کرنا چاہ رہا تھا اچھا اب آ جاتے ہیں جی کہ ہم لوگوں نے اپنا پاسورڈ کیسے ریکاور کرنا ہے اگر کسی کو پاسورڈ بھول چکا ہے تو سیمپل آپ لوگ فارگیٹ پاسورڈ میں جائیں یہاں پر آپ لوگ اپنا نیچے نمبر لکھیں اور سینڈ پاسورڈ کر لیں آپ کسی بجے سے اگر آپ کو اپنا نیچے نمبر کے ساتھ جو یہاں پر پاسورڈ لکھنا ہے وہ آپ کو بھولا ہوا ہے تو جو ای میل آپ لوگوں نے یہاں پر دی تھی اپلائی کرتے وقت یہ دیکھیں یور پاسورڈ has been sent to ambasitnawas7atgmail.com جو بھی جی میل ایک آنٹ آپ نے دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس کو جا کے آپ چیک کریں ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ kppsi کے طرف سے ایک ای میل گئی ہوگی کہ جی آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ فلا پاسورڈ آپ کا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل آپ پھر دوبارہ یہاں پہ آئیں n.i.c.u پر پوٹ کریں جو آپ کو وہاں پہ انہوں نے پاسورڈ بیجا ہے وہ پاسورڈ کی جگہ پوٹ کریں سائن ان کریں اور اپنا نمبر چینج کر لیں ٹھیک ہے یا آپ اپنے اور ڈیٹا مطلب اس میں موجود پروفائل میں کوئی اور ڈیٹا پکچر وغیرہ کچھ بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو سیمپل وہ اس طریقے سے ہوگی ابھی تک یہاں پہ ای میل مجھے ریسیب نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ دو تین میٹ میں ای میل جو ہے وہ ریسیب ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے ہی جو ہے وہ آپ اپنا موبائل نمبر یا ڈیٹا میں سے کچھ بھی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں سو تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ